کیسا لگے گا جب آپ ہر کلاس میں فرسٹ رینک لائیں آپ کی کیفیت کیا ہوگی دل میں اتنی خوشی ہوگی کہ کیا بتاؤں بس خوشی ہی ہوگی سپنوں سے باہر آ جائیں ایسا کچھ نہیں ہوگا ہمارا دماغ تو پڑھائے پر ہی نہیں لگتا مگر دوست you can get فرسٹ رینک تھوڑا سے دماغ چلا کر جب کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم بس پڑھتے رہتے ہیں نہ ان میں انٹرسٹ ہوتا ہے اور نہ ہی مزا تو ایسا کیا کریں کہ مزا بھی آئے اور انٹرسٹ بھی جمیں برف کی طرح کوئی بھی سینٹرنس پڑھو تو نہیں پڑھو بلکہ سمجھو کہ کیا لکھا ہے کسی بھی سبجکٹ کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرو تو ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے سمجھ میں آیا نہیں آیا ہوگا چلو پھر بتاتا ہوں مثال کے طور پر قائدیعظم نے فرمایا آپ پستقبل کے میمار ہیں اس لیے جو مشکل کام آپ کے سر پر کڑا ہے اس سے نمٹنے کے لیے اپنی شخصیت میں نظم و ضب پیدا کیجئے مناسب تعلیم اور مناسب تربیت حاصل کیجئے آپ کو پورا پورا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری کتنی اور کتنی شدید ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہر وقت تیار اور مستعید رہنا چاہیے اس پیراگراف کو ذرا سمجھئے کہ کیا لکھا ہے اور کومنٹ بوکس میں آپ کی رائے بتائیں میری سمجھ میں یہ آیا کہ کوئی کام میں اگر ابھی کروں گا تو مستقبل میں مجھے اس کا پھل ملے گا ہم اپنی تقدیر کے خود مالک ہیں جس طرح میری مشکلات یہ ہے کہ پڑائے میں ذہن نہیں لگتا تو بہتر کرنے کے لیے حل تلاش کیجئے اب آپ کو یہ بات تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ کسی بھی ورڈ کو پڑنا نہیں سمجھ کر پڑنا ہے جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا ہر انسان ذہین پیدا ہوتا ہے اب یہ اس انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے ذہن کا کتنا اچھا استعمال کرے اور کامیابی کی منزلیں دے کریں اس طرح آپ بھی اپنے ذہن کا صحیح طریقے سے استعمال کر کے غور و فکر کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی بات ذہن میں سن کرنی ہے تو دماغ کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے کیونکہ آپ اپنے برین کی سائیکلوجی کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے ہاتھ سونے کی چابی ہوگی ہماری یاداشت یعنی میموری دو طرح کی ہوتی ہے شورٹ ٹم میموری اور لانگ ٹم میموری یہ کسی بھی چیز کو بہت کم وقت کے لیے یاد رکھتی ہے معلومات چند سیکنڈ یا گھنٹوں تک ہی محفوظ رہتی ہے اس معلومات کو ہم جلد بھول جاتے ہیں جو شورٹ ٹم میموری میں ہوتا ہے لانگ ٹم میموری میں کوئی بھی واقعات اور معلومات کئی دنوں سے سالوں تک محفوظ ہو جاتی ہے اور اسے ہم جلد نہیں بھولتے اگر آپ کو اپنی پڑھائی سبجیکٹ اپنے لانگ ٹم میموری میں لا کر نہیں بھولنا ہے تو کچھ اسٹیپس ہیں جو آپ آسمان سکتے ہیں معلومات کو لانگ ٹم میموری میں لانے کے لیے تین عوامل ضروری ہے نمبر ایکٹیف ہوتے ہیں اور کسی چیز کو سیٹنی کی خواہش ہمارے اندر ہوتی ہے نمبر ایکٹیف ہوتی ہے یاداشت کو بہتر کرنے کے لیے کسی کے گئے سبق کو دھورانا چاہیے مگر سمجھ کر نمبر تری کسی بھی معلومات کو آپ کے پرانے معلومات سے جھوڑنے کی کوشش کیجئے اور ان میں ایک رابطہ قائل کریں جس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی یہ تینوں عمل کے کرنے سے میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے کسی سبق کو بولتے ہیں جتنا زیادہ آپ اپنی زیادہ شتیانی میموری استعمال کریں گے اتنی زیادہ ہی وہ بڑھتی جائے گی اور آپ کے لئے نئی چیزیں یاد کرنا آسان ہو جائے گا فارغ وقت میں سوچنے کی کوشش کریں ہمیشہ دماغ میں کوئشن آنے سے آپ کو ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے اس سال امتحانات میں اس ویڈیو کے طریقے استعمال کر کے دیکھیں آپ ضرور فرس ٹرنگ لائیں گے کرنی ہے اگر ذہن کو تیز مشکل سے کرنا تو پڑھے گا فیس تو ویڈیو کیسی لگے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے نائٹی اپسٹس سینر کو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں جانیے انجانی بات دنیا کی